بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یکم محرم الحرام کو اسلام کے اس بطل جلیل اس قائد اس لیڈر اور دنیایں اسلام پر اپنی سیرت کے انمٹ نقوش چھوڑنے والے اس خوبصورت انسان نے دنیا سے پڑھدہ فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان لوگوں میں سے ہیں جو ابن الوقت نہیں ہوتے ابو الوقت ہوتے جو وقت کے مطابق نہیں بدلتے بلکہ وقت کو اپنے مطابق بدل دیا کرتے یہ وہ لوگ تھے کہ دین ان کا اوڑنا بچھونا تھا ان کا چلنا پھرنا دین تھا ان کا ہسنا اور رونا دین تھا انہیں علم الیقین سے لے کر اہن الیقین تک ایک خاص مقام اللہ نے عطا کر دیا تھا تو بس پھر یہ سمجھ گئے تھے کہ دین ہی زندگی ہے دین ہی روح ہے اور دین ہی ہماری اصل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کچھ لوگوں کو میں نے کمیزیں پہنے ہوئے دیکھا کچھ کی کمیزیں ناف تھک تھیں کچھ کی پیٹ تھک تھیں اور کچھ کی کھٹنوں تک تھیں عمر میں نے تمہیں بھی دیکھا ہے تمہاری کمیز تو پیروں سے ٹکرا رہی تھی حضورت عمر کہنے لگے حضور خواب کوئی دیکھتا ہے تعبیر کوئی بتاتا ہے پھر یہاں کمال یہ ہے کہ خواب بھی آپ نے بتایا ہے تعبیر بھی آپ بھی بتائیں گے حضور پھر بتا دے اس خواب کی تعبیر کیا ہے تو حضور نے فرمایا تعبیر یہ ہے کہ کسی کا دین ناف تک کسی کا گھٹنوں تک کسی کا پیٹ تک اور عمر تو سارا ہی دین میں لبتا ہوا ہے تو سارا ہی دین دار ہے سارا ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں آئیڈیل ہیں ایک ہیرو ہیں ان کی زندگی کے درجنوں پہلو ہیں ہر سال ہم ایک پہلو بیان کر دیتے ہیں کبھی عدل و انصاف پہ بات کر لیتے ہیں کبھی نظام حکومت پر ان کی زندگی کا ایک پہلو آج بھی ہمارے گفتگو کا عنوان رہے گا پر حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ساڑھے نو سو سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی ساڑھے نو سو سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں تو یہ مقام ہے سیدنا فاروق اعظم اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سارے نبیوں میں شان حضور کو عطا فرمائی اسی طرح تمام نبیوں کے ہواریوں میں سب سے زیادہ شان حضور کے غلاموں کو عطا فرمائی قرآن مجید میں اللہ کریم نے فرمایا اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزک کی آگ سے بچاؤ خود بھی بچو اور دوسر اپنے گھر والوں کو بھی کس کو جی جی ہماری ساری نصیحتیں باہر والوں کے لیے باہر ہمیں بہت بڑا لیکچر بھی دینا پڑے تو چلتا ہے بہت بڑی داستان سرائی بھی کرنی پڑے تو چلتی ہے سٹیٹس اور میار یہ ہے کہ سارا کچھ باہر والوں کے لیے اور گھر کے وہ پھول جن کی آبیاری بھی ہم نے کرنی تھی کوئی جڑی بوبیاں او گائیں تو وہ کاتنی بھی ہم نے خود تھی دھوپ اور چھاؤں کا خیال بھی ہم نے رکھنا تھا وہاں ہماری نظر نہیں ہوتی پڑوسی کے بچے کیا کر رہے ہیں یہ سارا پتا ہوتا ہے اور میرے گھر میں کیا گل کھل رہے ہیں اس کی مجھے خبر نہیں ہوتی حضرت عمر فاروق نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو فورا نرز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے کہ خود بھی دوزر کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا عمر اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کا اللہ رسول تمہیں حکم دیتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو ان چیزوں کا حکم دو اور جن چیزوں سے اللہ رسول تمہیں منع کرتے ہیں تم اپنے گھر والوں کو بھی ان چیزوں سے منع کرو حضرت عمر فاروق کی زندگی میں جو چیز آپ کو بہت زیادہ ملے گی وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا کڑا احتساب محاسبہ باہر والوں کا کیا ہے نا اس سے زیادہ بڑھ کے اپنا اور اپنے گھر والوں کا کیا ہے یہ بڑا جی معاملہ ہے کہ ہم جتنے لوگ ہیں ہمارا میار یہ ہے کہ سامنے والا غلط ہے اور میں یعنی دوسرے کا بچہ گلی میں نظر آ جائے تو اس کی غلطیاں نکلنی شروع ہو جائیں گے اور میرا بچہ سارا شہر گھوم آئے ایک ٹائر پہ موٹر سیکل پہ تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے انشاءاللہ سیانہ ہو جائے گا اگر ابا جی آج تک سیانے نہیں ہوئے کہ اس کو سمجھا لیں تو پھر بیٹے کا سیانہ ہونا تو ہو سکتا ہے کہ وہ ساٹھ ستر سال لگی جائیں گھر کے اندر جب تک توجہ نہیں ہوتی اور سب سے پہلے جب تک اپنی ذات پر توجہ نہیں ہوتی تو والد کا جب تک کردار بچے نہیں دیکھتے کردار بچے نہیں دیکھتے جب تک اتنی دیر تک ان کا تبدیل ہونا ممکن نہیں ہوتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے باہر والوں کا بھی بڑا سخت حساب کرتے تھے بڑا ایک گورنر صاحب نے لباس بڑا شاندار پہنا شروع کر دیا تھا تو حضرت عمر نے اتروا کے نا تو انہیں ٹاٹ کا لباس پہنا کے تو اونٹ چرانے کی ڈیوٹی دے دی اتنا سخت احتساب کرتے کسائی کی دکان پر بھی ایک دو گھنٹے کھڑے ہوتے تھے جو آدمی مسلسل دو دن گوشت غریبتا تھا نا فرماتے تھے اس کا ٹیکس بڑھا دو لوگوں کو ڈال نہیں مل رہی اور یہ روز گوشت کھاتا ہے حضرت فاروق اعظم اس کو جزیہ کہا جاتا تھا یا کچھ اور معاملات ہوتے تھے بڑھا دیتے تھے مسلسل جو دو دن آدمی گوشت کھاتا تھا فرماتے تھے مدینے میں غربت ہے اگر یہ والا نظام تم کرو گے تو غریب لوگ کس کی طرف دیکھیں گے لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو ان کی زندگی کا میار اور سٹیٹس تھا وہ یہ تھا کہ اپنے گھر کا خاص خیال رکھتے خاص توجہ کرتے ملک شام سے اور ایران سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں آئے تو وہاں سے کچھ کنیزیں بھی آئیں ان کے بادشاہ پیغام لے کے شاہ ایران کی کنیز کو ملکہ نے کہا کہ نہ حضرت عمر کی زوجہ کو دیکھ کے آنا ذرا کس طرح کی ہے ہمارے ملک میں کیا کہتے ہیں خاتونے اول جی خاتونے باقی سارے دوں میں خاتونے اول درہا خاتونے اول کو دیکھ کے آنا تو وہ جب آئی گھر میں ملنے تو کہا کہ مجھے میری ملکہ نے کہا تھا کہ عمر کی زوجہ سے اہلیہ سے ملاقات کیا کہا تو حضرت عمر کی اہلیہ نے ایک جوڑا کپڑوں کا دے دیا ملکہ کے لئے اور ایک خوشبو کی شیشی دے دی اب جب وہ توفے وہاں بھی گئے تو اس ملکہ نے کچھ سونے کا سامان بھیجا کچھ زیورات بھیجے کچھ تحائف بھیجے جب حضرت عمر کے گھر آئے نا وہ خادم لے کے آیا اس نے کہا جی آپ کی اہلیہ نے توفے بھیجے تھے تو جواب میں شاہ ایران کی بیوی نے یہاں جس ملک کا وہ سفیر تھا انہوں نے بھی یہ بھیجے تو حضرت عمر فاروق وہ توفے لے کے گھر گئے تو جا کے کہنے لگے اپنی اہلیہ سے یہ توں کب سے توفے تحائف بھیجنے لگ گئی ہے یہ کب سے نظام شروع ہو گیا تو کہا حضور توفہ دینا لینا تو ٹھیک ہے سنت ہے محبت بڑھتی ہے تو یہ کوئی کباہت نہیں اور میں نے اپنی ذاتی استعمال کے لیے چیزیں رکھی تھی وہ میں نے دی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمانے لگے ہم نے کسی ملک کے ساتھ اور اس کے بادشاہ کے ساتھ ذاتی تعلق نہیں بنانا تعلق جو بھی بنے گا رسول اللہ کے دین کی برکت سے بنے گا ذاتی رشتے نہیں ہم نے قائم کرنے ذاتی آپ کے ملک کی جو ائر لائن جس کا ہر سال خسارے کا ڈنڈورہ پٹا جاتا ہے نا وہ ہمارے بادشاہ صاحب وہ صدر صاحب اگر غیر ملکیوں کو گھوڑا کبھی بھیجنا ہو نا گھوڑا تو پورا ایک جہاز گھوڑا لے کے توفے میں جاتا ہے پورا جہاز غریب قوم کا یہ سرمایہ اور قوم بڑی بادشاہ ہے لائنوں میں لاکھے ووٹ دیتی ہے دو کام ہمیشہ لائن میں لاکھے کرنے ایک بیل لائن میں لاکھے جمع کرانا ہے اور ایک ووٹ لائن میں لاکھے تاکہ پھر پورے پانچ سال لائن میں ہی لگے رہے ہیں مرضی سے آپ ووٹ دینا پر جو بات درست ہے اس کو سنو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کتنے کا تھا وہ تیرا جوڑا اور خوشبو کی شیش انہوں نے کہا تین دینار کی فرمایا یہ تین دینار تیرے اور باقی جو توفہ آئے ہیں وہ تُو خود کہہ چونکہ اس نے تیرے نام بھیجے ہیں تُو کہہ کہ میں مالک نیمت میں دیتی ہوں تُو کہہ میں مسلمانوں کو کہہ تو زوجہ ہس پڑھی کہنے لگی میں نام بھی کہوں تو مجھے کہنا تو پڑے گئی کہنا تو میں نے ہے ہی جو کہ سامنے عمر فاروق ہیں لہذا فرمایا کہہ دیتی ہوں میں نے دیا خزانے کو حضرت عمر نے جمع کرا لیا یہ کیا بات ہوں میرے گھر والے جو مرضی کریں ان کا میار زندگی جس طرح کا مرضی ہو اور حضرت عمر ایک جملہ کہا کرتے تھے اللہ کرے کہ یہ باتیں اس دورے حاضر میں ہماری سمجھ میں آئیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں اپنے بچوں کو فرمایا کرتے تھے کہ بہت آدمی کو بھوک لگی ہو اور پھر اس کی پسند کا کھانا پکا ہو جتنے شوق سے وہ اس کھانے کو دیکھتا ہے نا فرمایا اس طرح پوری قوم اپنے بادشاہوں کے خاندان کو دیکھتی ہے اس تیزی کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا ہو رہا ہے ان کا میار زندگی کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے سیجنہ فاروق کے عظم رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں آپ کے بچے دونوں کاروبار کے لئے مصر گئے تو وہاں کے گورنر صاحب نے لوگوں سے ایک بہت بڑا کافلہ گیا مدینے سے مصر تجارت کے لئے جاتے ہیں نا آج بھی کافلے کئی ملکوں میں تو یہ گئے تجارت کے لئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت عبید ابن عمر حضرت عمر کے دونوں بیٹے گئے جناب عمر فاروق کے بچے جب وہاں پہنچے تو مصر کے گورنر نے لوگوں کو تعریف کرایا کہ یہ عمر فاروق کے بیٹے ہیں یہ حضرت چودری کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو چودری کا بیٹا ہے بار والے بتاتے ہیں گھر والے جی اور سید صاحب کے بیٹے کو کون بتاتا ہے کہ تُو سید صاحب کا بیٹا ہے اور مالک کو کون بتاتا ہے کہ تُو مالک کا بیٹا ہے اور یہ قرائدار ہے یہ کون بتاتا ہے یہ سوچ ہم دیتے ہیں بچوں چودری اور کمی کی سوچ امیر اور غریب کی سوچ مالک اور قرائدار کی سوچ گھر کے مالک کی اور کام کرنے والے کی سوچ یہ ہم دیتے ہیں یاد رکھنا یہ ہم دیتے ہیں یہ ہمارا مزاد ہے یہ باہر سے نہیں آتی تُو کوئی شہدادہ ہے تُو سیٹھ ہے تُو نواب ہے یہ سوچ باہر سے نہیں آتی یہ امہ سوچ دیتی ہے امہ یہ ابا سوچ دیتا ہے اور پھر جب تباہی اترتی ہے تو اس کے ذمہ دار بھی باہر والے نہیں ہوتے گھر والے ہوتے ہیں گھر والے ہمارے بچوں کی طبیعتوں پر زیادہ نقش باہر والوں کا نہیں ہوتا گھر والوں کا ہوتا ہے یاد رکھیے گا حضرت عمر فاروق رضی اللہ اب بچے ہیں شہزادے ہیں وہ کاروبار کرنے گئے اور وہاں لوگوں نے بتایا گورنر صاحب نے کہ یہ فاروق اعظم کے بچے امیر البومن نہیں ان کے لوگوں نے ان سے زیادہ مال خریدا تجارت میں زیادہ نفع ہوا ظاہر ہے کہ وہ آپ کے جو اللہ خیر کرے حکمران ہیں ان کے کاروبار کتنے ملکوں میں کس بنیاد پر ہیں صرف اس بنیاد پر کہ وہ حکمران رہے ان کے لئے یہ آسان تھا بڑے لوگوں سے تعلقات بنانا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچے دھیروں مال کما کے جب واپس آئے تو حضرت عمر سے آ کے بچوں نے بطور محبت کعبہ جی اللہ نے بڑا ہی فضل کیا بڑا مال کمایا یہ دیکھیں کتنا نوازہ ہے تو حضرت عمر کہنے لگے سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا سارے کافلے نے اتنا ہی کمایا اتنا نہیں ملا وہ تو وہاں گورنر صاحب نے لوگوں کو تعریف کر آیا تھا کہ یہ عمر کے بچے ہیں تو لوگوں نے پھر ہم سے بڑا ہی خریدا تو حضرت عمر فرمان جنے لگے ٹھیک ہو گیا میں بات سمر گیا اس طرح کرو جو تمہاری اصل حضارتی نا جو راز تھی وہ راہ کھلو اور باقی سارا مال مالیں خدانہ میں جمع کرا دو اس لیے کہ یہ تم نے تجارت نہیں کی یہ تم نے اپنے باپ کا نام بیچا ہے یہ تم نے امیر المومنین کے بیٹے ہونے کا فائدہ اٹھایا ہے فرمایا یہ تمہارا نہیں حق یہ مسلمانوں کا ہے اس لیے کہ یہ مال تم نے میند سے نہیں کمایا یہ باپ کی کرسی کا فائدہ اٹھایا ہے اور فرمایا اگر تم نے مال جمعنا نہ کرایا تو میں مال بھی لے لوں گا زبردستی اور کوڑے بھی ماروں گا جبل صلاح دوں گا تو عزت عبداللہ ابن عمر چھوٹے کما تھا چھوم کے کہنے لگے بیٹے چھپ کر کے جمع کرا یہاں بھی فخر کر کہ ہم عمر کے بیٹے ہیں اور قیامت میں بھی فخر کریں گے کہ ہم فاروق آزم کے بیٹے ہیں یہاں بھی ناز کریں گے اور وہاں بھی ناز کریں گے کہ عمر کے بچے ہیں ہمارے باپ نے خود بھی حلال ہی کھایا ہے اور جب ہماری کمانے کی باری آئیا تو ہمیں حکم بھی حلال کھانے کا دیا بھائی ہمارا مزاج دے بچہ جب لے کے آتا ہے دو لاکھ روپیہ تو کبھی پوچھے کہاں سے آئے جب وہ پہلے دن غلط دوستوں کے پاس جا کے بیٹھتا ہے تو کبھی نکالیا گھر سے اسے یہ بہت سارے خمیازے ہمیں اس لئے بھگتنے پڑتے ہیں کہ ہم ابتدا میں سراخ بند نہیں کرتے جب اس میں شگاہ پڑ جاتا ہے سلاب آتا ہے تو ہمیں خوش آتی ہے حضرت عمر نے اپنے گھر میں نگرانی رکھی کڑی نگرانی زیادہ نماز گھر میں پڑتے تھے حضرت عمر نفلی نمازیں زیادہ کیوں بھلا بھائی یاد رکھیں کہ آپ نے اگر سجدہ کرنا ہے تو بچہ لیٹ جائے گا وہ اسے پتا کوئی نہیں سجدہ کیا ہے لیکن جب گھر میں کبھی قرآن اببا جی کھوڑ لینا جب اببا جی کا موڑ بانجا نا لیکچر دینے کا وہ گھر میں شروع ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ نماز نہیں پڑتے اس لئے میرے کاروبار میں برکت کوئی نہیں تم اس میرے قرآن پاک نہیں کھولتے تو میں تباہ ہو گیا تو میاں آپ نے کب گھر میں قرآن پاک کھولا تھا آپ نے کب نماز پڑی آپ نے کب گھر کے اندر اللہ رسول کا ذکر کیا تھا آپ نے کب حدیث چھیڑی آپ نے بھی تو گھر کے اندر جب بھی آپ آئے ہیں تو آپ نے وہی کچھ کیا جو دنیا دار کرتے ہیں آپ بھی تو اپنا موبائل لے کے اللہ کونے میں بیٹھ رہے ہیں آپ نے بھی تو کہا کہ اب تمہارے چینل ختم اب میری مرضی والا چلے گا تو جو آپ نے کیا ہے بچے بھی وہی کام کریں گے آپ نے بھی گاب شب لگائی ہے تو وہ بھی لگا رہے ہیں یہ سمجھ لیں جو کام آپ کریں گے آپ اپنے بچوں کی صیرت میں اس کا جلوہ دیکھ لیں گے بڑی بڑی پکی سی بات ہے کہ آپ کو بچے کی آج نے دے کہ سمجھ آ جائے گی کہ میں بھی یہی کرتا تھا اور یہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے وصال فرما گئے تو آپ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے آپ کی ایک بیوہ سے نکاح کیا حضرت عمر کی ایک بیوہ سے جب وہ آپ کے نکاح میں آئی تو کہنے لگی حضرت عثمان غنی سے کہ حضور نام تو میں خوبصورت ہوں اور نہ میں جوان ہوں نہ سمجھ میں نہیں آیا کیا شاندار جواب دیا حضرت عثمان غنی کیا خوبصورت جواب دیا فرمانے لگے میں نے اس لیے نکاح نہیں کیا کہ مجھے تمہارے غسن سے دلچسپی تھی یا تمہاری خدمت کی ضرورت تھی میں نے تو اس لیے نکاح کیا ہے کہ مجھے بتاؤ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کی عبادت کس طرح کرتے تھے وہ قرآن پاک کس طرح پڑھتے تھے وہ رویاں کیسے کرتے تھے استفار کا طریقہ کیا کس وقت کس انداز میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے تھے اس لیے کہ عمر کئی دفعہ گھر سے آتا تھا تو میں اس کے چیرے پر نور دیکھا کرتا تھا میں روشنی دیکھتا تھا ایک میار دیکھتا تھا نکاح اس لیے کیا ہے کہ مجھے عمر کی جو گھر کے اندر کی عبادت ہے اس سے آگاہ کرو تاکہ عثمان غنی بھی چاہتے ہیں اس طرح کے عمل کرو جس طرح کے عمرے فاروق کر کے گئے ہیں بھائی جب تک ہم اپنے گھر میں وہ توجہ نہیں دیں گے وہ مزاج لیکن ہمارے گھر میں جب نقشہ پاس ہوتا ہے تو ٹی وی لان بھی اس میں ہوتا ہے رائنگ روم بھی ہوتا ہے نماز کے جگہ بھی ہوتی ہے نقشے میں صحابہ جب گھر بناتے تھے تو ایک مسجد بیعت کا نقشہ پاس کرتے تھے ذہن میں رکھتے تھے کہ یہ کونہ نماز کے لیے وہاں جوتے لے کے کوئی نہیں جائے گا وہاں نماز پڑھی جاتی تھی اور گھر کے اندر ٹی وی رکھنے کے لیے تو ایک کمرہ الگ سے بنا دیا گیا ہے اور اب جو نئے نقشے پاس ہو رہے ہیں اس کے اندر گھروں کے اندر جگہ بنائی گئی ہے جہاں کمپیوٹر رکھے جائیں اور بچوں کے لیے وائرنگ ہوگی نیچے تاکہ انہیں کوئی مشکل درپیش نہ ہو یہ ساری چیزیں ہم نے نہانے کے لیے گھروں کے اندر اتنے اتنے بڑے واشنوں بنائے ہیں کہ لگتا یہ ہے کہ سوائے نہانے کے اور کام ہی نہیں کوئی گھر میں ہوگا ہر چیز آ گئی پر اللہ کرے کوئی تفسیر بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے کوئی حدیث کی کتاب بھی ٹیبل پہ پڑی نظر آئے اللہ کرے کہ جس طرح اببہ لطیفہ سن کے آتا ہے تو جب تک سنا نہ لے اسی عظم نہیں ہوتا اللہ کرے کہ وہ جمعہ میں بیان سن کے جائے تو اس کا بھی دل کرے میں اپنے بچوں کو سناوں وہ نبی پاک کی کوئی حدیث کہیں سے سنے تو گھر جا کے سنائے جب تک یہ میار نہیں بنتا آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گے آپ یہ کیسے توقع کرتے ہیں کہ گھر کے اندر وہ میار وہ مزاج بنے گا حضرت عمر فاروق نے ذاتی زندگی پر جو توجہ جی کھار والوں کے میار پر جو توجہ جی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بڑی دیدنی ہے حضرت عمر فاروق کو نا آپ نے وزیر خزانہ بنایا وزیر خزانہ حضرت عمر فاروق کوئی شہر خزانے میں رہنے تو دیتے نہیں تھے ایک دن میں صفائی کر رہا تھا اس کمرے کی جس میں خزانہ رہتا تھا جو جاتا ہے وہ صفائی کر کے ہی جاتا ہے اللہ خیر کرے اور خیر میار بدلتا ہے جب تچھلی حکومت ہوتی ہے وہ کردہ اٹھاتی ہے وہ باہر سے جاتی ہے تو کردہ لے گیا اور جو نہیں آتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں پیکج مل گیا ہے وہ کردہ نہیں اٹھاتے ان کو کیا ملتا ہے یعنی پچھلی نے کردہ لیا تھا اور ہم نے وازی اللہ کیا خصورت عمر فاروق اس کا نام بدل کے نا انہوں نے کردہ لیا تھا اور ہم نے میکہ بڑے شاندار سے آنے بندے ہو گئے اور اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ہمارے جو بڑے شاندار قسم کے دوسرے نا شاندار جن کا عدب عدب سے نام لیتے ہیں وہ عرب کے بادشاہ ہیں ہم تو عرب خالی کہتے بھی نہیں عرب شریف کہتے ہیں عرب شریف انہوں نے بتا کیا کیا ہے انہوں نے اس طرح کیا ہے کہ جو کشمیریوں کا قاتل تھا نا اس کے گلے میں میڈل جاتے ہیں وہ بھی کام وہ کرتے رہتے ہیں انہوں نے پہلے انہیں بلا کے مندر بھی بنوائے تھے ہمیں کوئی شکوانی ان کی زمین ہے اللہ تعالیٰ توبیق عطا کرنے والا ہے پر خیال یہ تھا کہ چلو کشمیریوں کے زخموں پر نمک نہ چھڑکتے دو مہینے انتظار کرتے تھے کچھ حالات سمر جاتے ہیں کچھ تھوڑا انتظار ہے مارے دوست مارے وزیراعظم صاحب جب جاتے ہیں تو وہ پھولوں کا ہاتھ ڈالتے ہیں ہے مارے دوست لیکن انہیں وہ حدیث یاد نہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میرے مومن کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے بھی گمبد خضرہ میں تکلیف ہوتی ہے انہیں نہ کشمیریوں کا کون یاد نہیں آیا انہیں برہان پانی کی کٹی ہوئی لاش یاد نہیں آئی انہیں تیس ہزار بیوہ عورتیں تیس ہزار بیوہ عورتیں یاد نہیں آئی تیس ہزار بیوہ عورتیں جن کے ساکھ اجڑ گئے اور انہیں سوہ لاکھ یتیم بچہ یاد نہیں آیا جو یتیمی کی زندگی گزار رہا ہے اور اس کے باوجود بہت بڑے ذمہ دار ہیں وہ مجھے پڑھ لینے دعا جاحمد وہ ہمارے مکتب کوئی ایسا نہیں کہ وہ مولوی تھا وہ غیر جانب دار تھا پر مجھے آج پڑھ لینے دو اس کشم اپریجے کا ترد ہے پڑھ لینے دو اس نے کہا تھا یہ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے یہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ سعودی بھی عذاب اس قوم کے بارے میں کیا ذکنی فراد کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراد کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب میں خیال نہیں آیا تمہارا صرف دین یہ ہے کہ قبریں کرا دو مزارات کرا دو فقط یہ دین ہے کوئی نبی پاک کے روزے کی طرف مو کرے تو اسے مشرق ہو یہ دین ہے اس کا نام مذہب رکھا ہے تم نے مذہب تو اس کا نام ہے کہ جو رسول اللہ کا نام لینے والا ہے وہ ہمارا جہار ہے اور جو نبی پاک کا نام لینے والا نہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق ہے یہ دین ہے حضرت عبو موسیٰ نے پاک کیسی طرف سنا رہا ہوں حضرت عمر کی حضرت عبو موسیٰ عشری نے ایک عیسائی کو منشی رکھا تھا اس کے بعد مجھے لوٹ رہے ہیں کہ دے گا فرق بول پڑے کہنے لگے تمہیں مسلمان کوئی نہیں ملا تھا کلمہ گونی تمہیں نگر آئے کشمیریوں کی لاش نگر نہیں آتی ان کا خون پیرا ہے تباہی اتر رہی ہے مطلب یہ کہ جب مسلمانوں کی بچنہ رونی جاتی ہونا تو پھر اسلام امن کا درس نہیں دیتا پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے پھر اسلام جہاد کی بات کرتا ہے جہاد کی فقم میں غیرت مند نہیں ہوتی کہ جن کے گھروں میں آگ لگے وہ نہ توڑی وہ غیروں کو ہاتھ میں آسی بھی انہیں کچھ خوف کرو زندگی مختصر ہے تو بھائی میں کتنے رہے اور کتنے ہیں چلے گئے خدا راک ہم اس کو اس میں وہ آئے ہیں تو بیٹھ گئے ہیں یہ ایک اپنی رائٹر ہے جو کم اس کا مفنے کالموں میں کشمیر کی بات کرتا ہے تم سے اچھا برطانیہ کا وہ شکت ہے اور جو کم اس کا میبی کی دلدر پر پور جاری کرتا ہے تو کرتا ہے کشمیر پر ظلم کرتا ہے تم سے تو اچھے رہ گئے انہیں بات کرنا کو دور کی بات ہماری بات کے پیشتے ہیں ہماری بات کے پیشتے ہیں وہ تین دفعہ ہاتھ چونے کے تو پھر وہ ہمارا کیا نفع کرے گا زینہ زیر ہماری بات کو پھانچی نہیں جا رہی تھی تو اس کو جنید بغدادی بھی آکے دیکھنے لگے تو اس لیے حقیقت کا ساتھ سمانسور علاج کہنے لگے بابا سارا زمانہ دیکھیں اللہ آپ کو جزاں خیر عطا کرنا سارا زمانہ تماشاں دیکھیں انہیں تو پتا کوئی نہیں نا تو تو نانا دیکھ عرب شریف والو کرم اسے انام دیتا تو تکلیف کوئی لیشی بلکہ ان بات کو تو جو کرے گا انہیں تو تکلیف کوئی لیشی پر تم تو نانا ایسا کرتے تم تو اپنے دیتا تم تو کلمہ دو تم تو یہ سروں نہ کرتے تم تو یہ حرکت نہ کرتے انہیں تو پھیر ہی جاتے انہیں نے جن یادے اللہ کی غزور حاضر نہیں ہونا جب رسول اللہ قبر میں آئیں گے تو کیا جواب دو گے خدا آرہ لیکن یہ برمایتا قناہ روک نہیں سکتے تو دل بہی برا جان ذا لکاتا افول ایمان یہ کمزور ایمان ہے کم اتنی آسکتو آدھو دشمن سے گلے تو ننم ملو خدا آرہ سمجھیں ہمارا پہلا تارویہ ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں اقبال نے کہا تھا وطن کا بھتنا بنانا وطن کو بھتنا بنانا اقبال کہنے لگے ان تابع خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کپن ہے اس لیے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اسلام تیرا دیس ہے کیونکہ تُو مصطفی ہے تُو نبی پاک والا ہے مصطفی بار اسلام تیرا دیس ہے تُو مصطفی ہے امریکہ میں جو مسلمان رہتا ہے ہمارا بھائی ہے اور پاکستان میں جو مرضائی رہتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے حضرت عثمانِ غنی نے اپنے چچا کے بیٹے سے کہا تھا کہ تُو کلمہ نہیں پڑتا تو تیرا میرا رشتہ کوئی نہیں بلال حوض سے آیا ہے پر میرے نبی کا غلام ہے تو سگے بانجوں سے بھی آگئے ہیں ہزاروں قومِ وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے پر ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر البشر کے رشتے سے اپنی ملت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ عاشق کچھ خیال کریں پہلا تعرف دین ہے اگر دین نہیں تو پھر کسی وطن کی کوئی ضرورت ہے اس لیے کہ پاکستان کا تصور اقبال نے پیش کیا نا تو اقبال کرنے لگے ان تاغا خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جس کو تم بت بنا کے پوچھتے ہو ہمارا وطن تو ہمیں جان سے زیادہ پیارا ہے پر پہلے پاکستان نہیں پہلے اسلام پہلے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفیہ تو آمدہ امبر سلے مطلب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ شریح کہتے ہیں کہ میں نے صفائی کی مال غنیمت کی میں نے صفائی کی تو ایک دینار مجھے نہ کہیں پڑا ہوا مل گیا تو فرماتے ہیں ہمیں اجازت ہوتی تھی کہ ایک دینار ہم اپنی مرضی سے کہیں خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نراض نہ ہوں تو ہمارے ہاں جب چیرمین صاحب ناظم صاحب ٹھیکے دیتے ہیں تو ٹھیکے دار ان کا چھوٹا بھائی ہوتا ہے یا چچا کا بیٹا ہوتا ہے یا خالہ کا بیٹا ہوتا ہے وہ خود ناظم ہوتے ہیں اور ان کا چھوٹا بھائی ٹھیکے دار ہوتا ہے یعنی وہ نا سارا کچھ گھر کے اندر ہی رہتا ہے گھر کے اندر ایک پیسہ دیتا ہے دوسرا واپس اس کو واپس کر دیتا ہے گھر کے اندر ہی رہتا ہے اب تو خیر ہماری لوگ سمیدار ہو گئے ہیں ایک بندہ ایک سیاسی جماعت میں ہوتا ہے دوسرا دوسری میں اور تیزرا جس کی بھی حکومت آئی حکومت تو ہماری رہے گی نا ایک بندہ تو ہے نا اس جماعت یہ اچھا لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے تو حضرت عمر کے بیٹے گزر رہا تھا تو حضرت عبو موسیٰ شریح کہتا ہے میں نے صفائی کی تو ایک دینار نکلا تو میں نے وہ ایک دینار نا حضرت عمر کے بیٹے کو دے دیا میں نے کہا لو بیٹا اپنے چچا کی طرف سے توفہ گھر جا کے انہوں نے حضرت عمر کو بتایا کہ چچا نے پیسے دی ہیں چھوٹے بچے تھے حضرت عمر نے حضرت ابو موسیٰ شریح کو بلا لیا اور بلا کے فرمانے لگے میں تو تمہیں اپنا دوست جانتا تھا اور تم نے میری اولاد کوئی دنیا دار بنانا شروع کر دیا میرے بچوں کوئی تم نے دنیا دار پیسوں پہ لگانا شروع کر دیا میں تو تمہیں یار سمجھتا تھا فرمایا تمہیں چاہیے تھا میرے بیٹے کو نصیت کرتے کہ بیٹا پیسوں سے رابرازی نہیں ہوتا اس کی رضا والے کام کیے جائیں تو رابرازی ہوتا ہے اور فرمایا تمہیں کوئی اور گھر نہیں ملا تھا تباہ کرنے کے لیے میرا ہی گھر ملا تھا اٹھاؤ اپنا دینار اور خبردار آج کے بعد میرے بچوں کے ساتھ یہ والی لیکی نہ کرنا اور ہمارا کیا سٹیٹس ہے دوستی ہے یہ اس سے جو توفے زیادہ دے جو بچوں کو خراب کرنے میں مدد زیادہ کریں اس کے ساتھ یہ رانا حضرت عمر نے گھر پہ اور سب سے بڑھ کر اپنی ذات پہ توجہ کی حضرت ابو مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوں کہتے ہیں میں عمر کے پیچھے پیچھے ایک باغ میں گیا اکثر اس باغ میں جایا کرتے اور عمر جا کے نا تو درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور فرمانے لگے وہ امیر المومنین اللہ سے ڈر جا ورنہ جس رب نے حکومت دی ہے وہ عذاب بھی بڑھا دے گا ڈر جا رب کبھی ساری زندگی عضرت عمر نے اپنا کوئی تعریف نہیں کرایا کبھی نہیں ایک بندے نے آپ کے سامنے تعریف کر دی آپ کی تو فرمانے لگے تو خود بھی ہلاک ہوا اور مجھے بھی ہلاک کر دی ہے کیا ضرورت پڑی ہے میری تعریفیں کرنے کی اتنی دیر میری تعریف میں لگائی اللہ کا ذکر کرتا رب تجھے سوال دیتا حضور پہ درود پڑتا تو رب تیرے اوپر رحمتیں نازل کرتا کیسے چکر میں آج جتنا اچھی کوئی خوش آمد کرے اتنی اچھی بزارت ملتی ہے جتنی اچھی اس کو جو ہے وہ چاپلوسی کرنی آیا درجہ بھی اسے اتنا ہی اچھا ملتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں صاحب فتوح شام نے لکھا ہے آپ کے صاحب زادے کہتے ہیں میں نکلا تو میرے اببہ جی نا اپنی پشت پر مشکیزہ رکھ کے کوئے سے پانی بھر کے آ رہے میں دوڑ کے آگے گئے میں نے کہا اببہ جی مجھے دے دے فرمانے لگے بیٹا تیرا کیا خیال ہے کوئی اور نہیں تھا مشکیزہ بھر کے لانے کے لیے تیرا کے خیال ہے کہا اببہ جی بڑے لوگ تھے پر آپ کیوں اٹھا رہے ہیں فرمانے لگے نفس نا ذرا میرا بڑا ہو گیا تھا پھر تیری ماں نے مجھے کہا ہے کہ گھر میں لکڑیاں کوئی نہیں جلانے کے لیے پھر میں جنگل سے لکڑیاں کھاٹ کے لاؤں گا اب میں میر المومنین بن کے نا تو میرا نفس ہڑا بڑا ہو گیا اب یقین کنے ہمارا آزمہ خراب ہو جاتا ہے جب تک ہمارا تاروح صحیح نہ ہو ہمارا تاروح ٹھیک نہ ہو میں یہ ہوتا ہوں میں وہ ہوتا ہوں چھوڑ مٹی دیں تے مٹی رہنائی مٹی دیں تے مٹی دیں تے مٹی رہنائی اے ہی کادی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیاتے کل مٹی دے تھلے مٹی دیں تے مٹی رہنائی مجھے پوچھ لو مجھے جان لو میرا نام لے لو میں بھی آیا ہوں میں بھی ہوتا ہوں میرا بھی یہ تذکرہ ہے میں بدکار پرانا خادم کسے در ملی نٹ ہوئی یہ تے واسف یار میں نظر جو کیتی تے واسف واسف ہی ہوئی یہ تو بڑی بات کی بات ہے تو باب کی باتیں صاحب ورنہ من نانم کے من نانم جو ہم ہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہے نا بھائی کبھی بھی یہ جو ذات کا چکر ہے نا میں بھی ہوں مجھے بھی او بھائی یاد رکھو میں کون ہوں یہ جو نام نمود اور یہ خواہشیں اور یہ جو بقار یہ تو کمزور لوگوں کا طریقہ ہے جس کو اپنا تعرف کرانا پڑ گیا اس سے بھی زیادہ کمزور تھی ہے فوٹ میں دکھاتا پھرتا ہے فلانے کے ساتھ فوٹو فلانے تو کمزور بند ہے یہ کام حضرت عمر فاروق اللہ اکبر حضرت عمر جیسا بندہ چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران اور شاہ روم کو خط لکھ کے کہتا ہے میں منت نہیں کرتا میں حکم دیتا ہوں سنا تگڑا بندہ جنگ قادسیہ کے لئے حضرت سعید بھی نبی بقاس کو بھیجا فتوہ شام پڑھ کے دیکھیں حضرت عمر بڑے پریشان ہیں اتنے دن ہو گئے کوئی ریپورٹ ہی نہیں آئی آپ تو موبائل ہیں نا تو ایک ایک منٹ کی ریپورٹ لیں آپ بلکہ آپ آپ ایک منٹ کی فوٹو لیں آپ ریپورٹ تو دور رہ گئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی بڑے پریشان ہیں کہ قادسیہ میں حضرت سعید بن نبی بقاس کے ساتھ لوگ جہاد کرنے گئے ریپورٹ کوئی نہیں آ رہی اتنے پریشانتے کہ باہر نکل کے نا اس رستے میں بیٹھ جاتے جو رستہ قادسیہ کی طرف سے آتا تھا جو بھی آتا جاتا پوچھتے جنگ کے کیا حالات ہیں ادھر جب اللہ نے فتح دے دی نا تو حضرت سعید بن نبی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ ایک قاسد کو خات دے کے بھیجا کہنے لگے عمر کے پاس جاؤ انہیں اطلاع دو کہ الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح عطا کر دی یہ حضرت عمر کو جا کے دینا وہ بڑے پریشان ہوں گے وہ جو اس زمانے میں اس طرح ہوتا تھا مل ہو جاتے تھے جہاد میں کوئی ایک دفعہ مدینہ آیا کوئی دو دفعہ آیا پھر اپنے اپنے علاقوں میں بہت سارے لوگوں نے زیدہ دفعہ حضرت عمر کو دیکھا بھی نہیں تھا وہ جو قاسد خات لے کے آیا تھا اس نے ایک دفعہ دیکھا تھا حضرت عمر بڑے ہو گئے وہ پہچانتا نہیں تھا میری بات کی سمجھا رہی ہے حضرت عمر سے ادھر سے وہ خات لے کے آگیا حضرت عمر مدینہ سے باہر نکل کے اس روڑ پہ بیٹھے تھے جو قادسی آتے آتا تھا جب وہ اس آدمی کو آتے دیکھا تو حضرت عمر روڑ کے کھڑے ہو گئے فرمانے لگے قادسیہ سے آ رہے ہو وہ کیا کہتا ہے پٹے پرانے کپڑے ٹوٹے ہوئے جوتے سر پہ پرانی پگڑی کہنے لگے غلام مدینہ کے رہنے والے ہو حضرت عمر کہنے لگے ہاں مدینہ کا ہوں کہاں میں قادسیہ سے آیا ہوں الحمدللہ اللہ نے اسلام کو فتح دے دی ہے الحمدللہ کفر کی کمر ٹوٹ گئی ہے اس نے یہ بات کر کے تو گھوڑے کو اڑی لگائی گھوڑا دوڑنے لگا مدینہ کے حضرت عمر بھی ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں فرمانے لگے اچھا بتاؤ خالد بن ولید کا کیا حال ہے تھوڑا آگے جا کے فرمانے لگے اسامہ بن زید کیسے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر اس نے اور گھوڑا دوڑا عمر ساتھ ساتھ دوڑ رہے ہیں ساتھ ساتھ چوبیس لاکھ مربع میل کا حکمران ایک جوتا پیر سے نکل گیا عمر دوڑ رہے ہیں آگے جا کے پوچھتے ہیں ساتھ بن ابی وقاس کا کیا حال ہے کہا حضور وہ بھی ٹھیک ہیں کتنے لوگ میرے شہید ہو گئے مسلمانوں میں سے کہنے لگا صحیح جنتی کا نہیں پتا یہ لفظ عدا ہوتے ہوتے مدینہ کی سرحدہ آگئی لوگوں نے عمر کو گھوڑے کے ساتھ دوڑتے دیکھا تو کہا امیر المومنین کیوں دوڑ رہے ہیں وہ غلام چھلانگ لگا کے نیچے آیا قدموں میں بیٹھ گیا کہنے لگا حضور آپ نے بتایا ہی نہیں آپ امیر المومنین ہیں آپ فرمانے لگے کیا بتاتا میں تو اُڑ چرانے والے کا پتر ہوں کیا بتاتا وہ عمر ہوں جس نے اپنے گناہوں کا عصاب دینا ہے کیا بتاتا جو ساتھ بن ابی وقاس کو جہاد پہ بھیج کے خود بزدلوں کی طرح گھر میں بیٹھا ہے کیا بتاتا کوئی حیثیت نہیں کوئی تار تو نے اچھا کیا تو تو مجاہد تھا مجھے ساتھ ساتھ دڑایا تو نے اچھا کیا جتنے لوگ تھے چیخیں مار کے رونے لگے حضرت فاروق عظم سے کہنے لگے عمر جب تک تیرے جلوے رہیں گے اللہ کامیابیاں ہی عطا فرمائے گا جب تک تیرا رنگ رہے گا اللہ تعالیٰ نوازتا ہی رہے گا کچھ کچھ نہیں کبھی اپنا آپ ظاہر ہی نہیں کیا بہت بڑے تھے بہت بڑے تھے حضرت عمر بڑے تھے لیکن ساری زندگی اپنے محاس حضرت ابو رافع غلام تھے قرآن پاک بڑا سونا پڑتے تھے حضرت عمر جب بھی انہیں ملتے کہتے ہیں ابو رافع تو عمر سے اچھا ہے قرآن بڑا شاندار پڑتا ہے تو وہ کہتے حضرت عمر اگر میں قرآن صحیح پڑتا ہوں تو آپ کو قرآن کی تشریح زیادہ صحیح آتی ہے آپ بھی تو مجھ سے افضل ہیں تو آپ فرماتے ہیں نہیں پھر بھی تو مجھ سے افضل ہے کیوں اس لیے کہ تو اپنے غلام اپنے آقا کی نوکری بھی ٹھیک کرتا ہے اور رب کی عبادت بھی ٹھیک کرتا ہے اور مجھے خالص صرف عبادت کرنی ہوتی ہے وہ بھی ٹھیک نہیں کر پا ساری زندگی اپنا معاصبہ ساری زندگی اپنے گریبان میں دیکھا ساری زندگی اپنے آپ کو پرکھا اپنے آپ کو ٹٹولا بسٹھ سال عمر بیٹ گئی حضرت حضافہ بن یمان ایک صحابی تھے میرے نبی کریم علیہ السلام ان سے راز کی باتیں کرتے تھے ہر بندے کا عظمہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے راز کی بات نہیں کرنی چاہیے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں حضور راز کی باتیں بتاتے ہیں مدینہ منورہ میں جو منافقین تھے ان کی لسٹ بھی نبی پاک نے حضرت حضافہ بن یمان کو دی دی جب کوئی مشکوک آدمی مار جاتا نہ تو صحابہ کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اگر حضرت حضافہ نے جنازہ پڑھا ہے تو ہم بھی جنازہ پڑھ لیتے ہیں نبی پاک نے بھی کچھ جنازے نہیں پڑھے پرمزی میں ہے فرمایا عثمان سے جو بغض رکھے اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے حضرت حضافہ بن یمان اگر جنازہ پڑھتے تو لوگ پڑھتے وہ نہ پڑھتے تو لوگ جنازہ نہ پڑھتے حضرت حضافہ بن یمان کہتے ہیں جناب عمر فاروق کی خلافت کے آخری ایام تھے کچھ دنوں کے بعد وہ شہید ہو گئے فرماتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا میں گھر میں سویا تھا بڑا بے فکر اچانک میرے دروازے پہ دستک ہوئی میں گھبرا کے اٹھا اتنی رات پہ کون آیا کہتے ہیں قربان جاؤں دروازے پہ گیا تو امیر المومنین فاروق اعظم دروازے پہ میں نے کہا عمر کوئی حکم تھا تو مجھے بلا لیتے کہنے لگے میں نہ امیر بن کے نہیں آیا تیرا ویر بن کے آیا ہو امیر المومنین کی احسیت سے سرکاری کام سے بلاتا تو وہاں بلاتا مجھے ایک ذاتی کام پڑ گیا کہتے ہیں میں نے عمر کو گھر کی اندر بلا کے چار پائی پہ بٹھایا میں نے کہا کہنے لگے تو عمر کو جانتا ہے عمر جھوٹ نہیں بولتا تو جانتا ہے عمر وعدوں کا پکا ہے کہا حضور جانتا ہوں کہا میں اس وقت آیا ہوں جب دیکھ بھی کوئی نہیں رہا حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے پریشان ہو گیا حضرت پہ لیا نہ مجھوائے مہربانی کرے بتائے کدھر آئے ہیں حضرت عمر فاروق فرمانے لگے باس سٹھ سال کا ہو گیا ہوں تریس سٹھ مچالدہ ہے داڑی سفید ہو گئی ہے دور اب گا نیڑے آ گئی پچھا رہ گئی دور اپنا قبر اشر کا معاملہ ساپ نظر آنے لگا ہے کہا حضور مجھ سے کیا چاہتے ہیں حضرت عمر رو پڑے کہنے لگے آج میں عشاء کے بعد نکلا ہوں تو نبی پاک کے صحابہ مجھے نیک کہہ رہے تھے پھر میں نے بچوں کی ماں سے اور بچوں سے بھی پوچھا ہے وہ بھی مجھ سے راضی ہیں پر اضافہ تیرے ساتھ نبی پاک راز کی باتیں کرتے تھے سچ بتا کہیں عمر کا نام منافقوں میں شامل تو نہیں سچ بتا ان منافقین میں تو شامل نہیں کہیں اوپر اوپر سے تو نہیں کارا کچھ حضرت اضافہ بن یمان کہتا ہے میں باپ کے مرنے پہ اتنا نہیں رویا جتنا عمر کے سوال پہ رویا میں قدموں میں بیٹھ گیا میں نے کہا نہیں عمر یہ تو میں نے نہیں سنا لیکن یہ میں نے نبی پاک سے ضرور سنا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا کانوں سے سنا ہے کہ عمر جس گلی سے گزرے شیطان رستہ بدل جاتا ہے یہ میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ ساڑھے نو سو سال حضرت جبریل جناب عمر کی شان بیان کرے تو پھر بھی بیان نہیں ہو یہ میں نے ضرور سنا دوستو ساری زندگی حضرت عمر نے اگر دوسروں کا معاصبہ کیا تو اپنا اور اپنے بچوں کا بھی کڑا خیال رکھا اپنی ذات پر بڑی توجہ دی جو لوگ اپنا بھول جاتے ہمیں اپنی صحت کا بڑا خیال ہے لیکن اپنی روحانی زندگی کا کوئی خیال نہیں ہے کل بھی زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے آپ یقین کریں موٹا آدمی کمزور ہونے کے لئے جدوجہد کار رہا ہے کمزور طاقتور ہونے کے لئے لیکن جس کو کتنے دن بیٹھ گئے اللہ رسول کی یاد میں رویا ہی نہیں کتنے دن بیٹھ گئے ناسننے کو دلی نہیں چاہا جسے مہینوں بیٹھ گئے اور قرآن پاک کی طرف نظر ہی نہیں گئی وہ فکر مند ہی نہیں زندگی زندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں بھائی حضرت عمر کی زندگی دور حاضر میں ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کڑی نگرانی رکھو اپنے پودوں کی کڑا خیال رکھو اپنے ذاتی بات کا اور یہ جو تمہارے دل کی دنیا ہے یہ تمہاری روح کی زندگی ہے اس کا محاسبہ کرتے رہو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اپنا حساب خود کر لو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب بولیے اپنا حساب ہم ساری دنیا کا حساب کرتے پھرتے ہیں کوئی کہاں سے کماتا ہے کہاں کھاتا ہے پر اپنا حساب حضور نے فرمایا حساب کر لو قبل اس سے کہ تمہارا حساب مولا علیہ فرماتے ہیں نماز پڑھ لو کبل اس کے کہ تمہاری نماز پڑھی جائے نماز پڑھ لو کبل اس کے کہ تمہاری اپنا محاسبہ کریں تھوڑا سا نا اوپر دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے تھوڑی سی گردن چھکا کے نا درویش کہتے ہیں برے بندے انہوں میں لب بن ٹوریا تے جاگتے ملیا نا کوئی اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نا کوئی تھوڑی سی نا تھوڑی سی اپنی طرف توجہ دیں ہم نہ بے چین وقت گزار رہے ہیں بے قرار رہے ہیں بے سکون ہے سبب یہ ہے کہ ہم نے نہ اپنا حساب کرنا چھوڑ دیا ہے حساب کرو گے بے حساب تو بندہ روٹی کھا لیں تو بیمار ہو جاتا ہے اور اگر زندگی بے حساب گزرے گناہوں کا حساب ہی نہ کیا جائے تقویے کے طرف توجہ ہی نہ کی جائے تو پھر زندگی دشوار ہو جاتی ہے اور اللہ پوری امت مسلمہ کو ایک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طریقے پر چلنے والا لیڈر عطا فرما ہمیں شامد حت خیر اللہ نام میں گزرے دعا ہے موسیقی